موسیقی آج کا موضوع علامہ اقبال اور مسئلہ فلسطین ہے آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال وہ عظیم مفکر وہ عظیم رہنماء تھے جنہیں ملت اسلامیہ کا ہمیشہ فکر رہتی ہمیشہ دنیا جہاں کئی بھی مسلمان غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے اقبال ان کے حوالے سے بہت فکر مند تھے اور انہیں اس چیز کا بہت شدت سے احساس تھا وہ مسلمان چاہے فلسطین کے ہوں چاہے کشمیر کے ہوں ہندوستان کے مسلمان ہوں اقبال ان کے حوالے سے عملی اور فکری طور پر بہت سارے کاموں کو سر انجام دیتے اور تدابیر اختیار کرتے اور اقبال کی عالمی سیاست پر بھی بہت گہری نظر تھی اور مسلمانوں کے مستقبل کے حوالے سے وہ بہت زیادہ فکر مند رہتے یہی وجہ ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو اس تمام تناظر پر ان تمام حالات پر اقبال کی بہت گہری نظر تھی یہی وجہ ہے کہ جب برطانیہ اور فرانس نے جب دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر آباد ہونے کی دعوت دی تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جس کو عالم اسلام نے تو ایک معمولی سا واقعہ لیا لیکن اقبال نے اس چھوٹے سے واقعے سے بہت ہی گہرے نتائج کو پہلے سے ہی پرڈکٹ کر کیا اور اس پیدا ہونے والے عالمی فتنے کو بھاپ لیا اور اقبال نے فلسطین میں مسلمانوں کے اس حقوق کو سلب کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ترقید کا نشانہ بنایا آپ دیکھیں کہ اقبال نے انیس سو انیس میں فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے آواز بلند کرنا شروع کی اب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی ہے انیس سو اٹھالیس میں اقبال کی وفاد ہوئی ہے انیس سو اٹھتیس میں لیکن اس دورانیے میں اقبال بار بار فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں فلسطینی رہنماؤں کو ہدایات دیتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کو خط لکھتے ہیں ان کو فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے تشویش کا تشویش سے آگاہ کرتے ہیں تو اقبال بطور ایک مفکر بہت دور اندیش تھے ابھی برطانوی سامرات جو ہے وہ مسئلہ فلسطین اجاد کرنے میں لگا ہوا تھا لیکن اقبال نے اس ساری فتنے کو پہنے ہی بامتے ہوئے عملی طور پر اور فکری طور پر اس مسئلے کو اڈریس کرنا شروع کیا اقبال کو فلسطین کے ساتھ بڑی والحانہ محبت تھی آپ جانتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ قبلہ اول ہے بیت المقدس اور اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ تک قبلہ اول کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کی صحابہ نے بھی آپ کی پیروی میں نماز ادا کی تو مراج کی رات بھی آپ نے سفر مراج کا آغاز وہ بیت المقدس سے کیا وہاں انبیاء کی امامت کروائی تو اقبال کا بھی ہر مسلمان کی طرح فلسطین کے ساتھ قبلہ اول کے ساتھ بیت المقدس کے ساتھ بڑی گہری وابستگی تھی تو جب یہ معاملہ شروع ہوا جب پہلی جنگ عظیم کا جب خاتمہ ہوا ہے تو یہودیوں کے ساتھ ان کی خفیہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور انہوں نے یہ بادہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوگا ہم آپ کو فلسطین کے اندر یروشلم کے اندر ایک سہونی ریاست قائم کر کے دیں گے ایک ان کا ہیڈن اپجیکٹف تھا تو جیسے ہی دنیا بھر کے یہودی جو ہیں وہ جب فلسطین یروشلم میں آنا شروع ہوئے عبادکاری کرنا شروع کی تو اقبال نے اپنی نظم و نصر کے ساتھ اور اپنے خطوط کے ذریعے عالم اسلام کو اور برطانوی سامراج کو اس عمر کی طرف رکنے کے لیے عدا کیا میں یہ سمجھ دوں کہ برسگیر میں اقبال ہی وہ واحد شخصیت تھے کہ جو پہلے سے ہی نو عبادیاتی نفسیات اور سامراج کی چالوں سے خوب آگا تھے اسی لیے انہوں نے اپنی سیاسی فکر اور اپنے فنی اجاز سے کام لیتے ہوئے عرب دنیا کے اندر فلسطین کے حوالے سے شعور اور بیداری پیدا کرنا شروع کی لیکن جو برطانی سامراج ہے وہ اپنے ارادوں پر ڈٹا رہا اور اقبال یہ سمجھتے تھے کہ برطانیہ اور اس کے ہواری جو ہیں وہ عالم اسلام کے کل میں ایک خنجر گھوپنا چاہتے اور عالم اسلام کو کمزور کرنا چاہتے آپ دیکھیں پہلے جیسے ہی یہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا انہوں نے عرب کے ٹکڑے کیے حصے بخرے کیے پھر جو اگلا عمل انہوں نے کیا انہوں نے فلسطین کو یرشلم کو ان کا یہودیوں کا عبائی وطن قرار دے کر انہیں عباد کاری کرنے کی اجازت دی تو ایک بار اس سارے مغربی ازائم سے بخوبی واقف تھے ان کی نظر میں برطانیہ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس فتنے کی بنیاد رکھ رہا ہے تاکہ اس کے استعماری اقتدار کو ہمیشہ کلی برقرار رکھا جائے اقبال نے اپنے خطوط میں اپنے اشار میں واضح طور پر اس عمر کی مخالفت کی اور انہوں نے خدشات کا واضح طور پر اظہار کیا انیس سو انیس میں تیس دسمبر موچی دروازے کے واہر ایک جلسے کا احتمام کیا گیا اور اقبال نے اس جلسے کی صدارت کی اور اس جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اقبال نے یہودیوں کی اس صفاکانہ اقدام کی مضمت کی اور یہودیوں کو یاد دلایا کہ حیکل سلمانی جو تباہ ہو چکا تھا اس کو مسلمانوں نے ہی دریافت کیا حضرت عمر کے دور میں ہی حیکل سلمانی کو دریافت کیا گیا اور انہیں دیبارے گریہ میں آ کر عبادت کرنے کی مقصود اوقات میں اجازت بھی دی لیکن یہودی اتنے احسان فراموش ہیں کہ آج فلسطین میں وہ فلسطینیوں کو ان کی عورتوں کو بچوں کو بھیر بکڑیوں کی طرح زبا کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حقوق نظر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اقبال اس جلسے کے اقتطاعت پر ایک قرارداد بھی پیش کی اور قرارداد یہ پیش کی کہ مسلم سرزمین کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے کے حوالے نہ کیا جائے اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس طرح انہوں نے جنگ عظیم اول کے بعد مسلمانوں کو جو ان کے اپنے علاقے تھے جو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا جائے اچھا آپ دیکھیں ابھی یہ باتیں صرف چل رہی تھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے تھے لیکن اقبال کی بصیرت ان تمام واقعات کو یہ سو سال میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہے تھے جیسے ہی لیگ آف نیشن انیس سو بیس میں منی تو اقبال نے بڑا سکت موقف اکتیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو لیگ آف نیشن ہے یہ چند کفر چوروں کے ٹولے نے ایک انجمن بنائی ہے اور جو مسلمانوں کے جو کمزور سلطنتیں ہیں ان کو بانٹنے کے لیے آپس میں ایک مفاہمتی ایک ادارہ بنایا ہے وہ ایک فارسی شیر میں اس کا اظہار کھل کے کرتے ہیں وہ فارسی شیر کیا ہے چند برفتدتا روش رزم دریم بزم کوہن دردمن دانے جہان ترہ نو انداخت اند من ازین بیش ندانم کے کفن دوزی چند بہر تقسیم قبور انجمنی ساخت اند یعنی جہان کا دکھ درد رکھنے والوں نے نئی بنیاد ڈالی تاکہ دنیا سے جنگ کی رید کو ختم کیا جائے لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ کچھ کفن چوڑوں نے قبروں کو آپس میں باٹنے کے لیے ایک انجمن بنا لی تو دیکھیں اقبال نے اس دور میں لیگ آف نیشن ایک یونائٹن نیشن طرح کا ایک ادارہ ہے جس کے مقاصد یہ تھے کہ آپ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کو رکھا جائے اس کے لیے اقدام آت کی جائے کہ دوبارہ عالمی جنگ نہ ہو سکے تو لیکن اقبال کی نظر میں ان کے مقاصد ہی کچھ اور نظر آتے ہیں جو آج اب کھر کے واضح ہو چکے آپ یونائٹن نیشن دیکھیں اور دیگر عالمی امن کے ادارے دیکھیں جو ہمیشہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ جانور تک کے حقوق کی بات کرتے امریکہ میں کوئی جانور کو کتہ بھی مر جائے تو امریکن شور مچا دیتے ہیں لیکن یہاں فلسطین میں آپ نے دیکھا ہوگا غزہ میں کہ مسلمانوں کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے جو جو پہ ہیرو شیمہ اور ناغ ساگی پر جو ایٹم بم پھینکے تھے اس کے نتیجے میں جتنے لوگ ہلاک ہوئے تو اس سے دگنا جو ہے وہ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے اس بار صرف اس دفعہ تو یہ اس پر اقبال نے پہلے ہی ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ چند کفن چوروں کا ایک ٹولہ ہے جنہوں نے لیگ آف نیشن بنائی ہے جن کے سامنے کوئی بھی عالمی امن کا جو ارادہ ہے وہ نہیں ہے اچھا اس دوران اقبال جو ہیں وہ پھر عرب بادشاہوں پر بھی اعتماد نہ کرنے کا فلسطینیوں کو پیغام دیتے پالسیوں پر مجھے اعتماد نہیں اور عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں کیونکہ موجودہ بادشاہوں کی حصیت ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ محض اپنے ضمیر اور ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کو فیصلہ کر سکتے اب دیکھیں اس سو سال بہلے یہ آپ قومی مسائل پر غور فکر کر رہے ہوں تو عرب بادشاہوں کے مشوروں پر یقین نہ کریں آپ خود ان تمام اپنی پالسی اور اپنے تدابیر ہیں ان کو خود ترتیب دیں اچھا ایک یہودیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ سرزمین یہ یوروشلم یہ فلسطین کی سرزمین یہ ان کی ہی زمین ہے اور کسی زمانے میں یہ یہاں ان کی حکومت رہی ہے بہت عرصے تک یہ مقیم رہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر نے بیتر مقدس کو فتح کیا تو اس سے تین سو سال پہلے تک یہودی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی یوروشلم کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف علاقوں میں عباد ہو گئے اور جب یہ جرمنی کے ہٹلر نے جب یہودیوں کو چن چن کر عبرت نشانہ بنایا تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے ممالک سے پناہ گزین ہونے کے لیے رہائش اکتیار کرنے کے لیے پناہ حاصل کرنے کے لیے خاص کی تو صرف ترکوں نے ہی وہ رحم دلی کا جذبہ دکھاتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ انہیں یوروشلم میں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی اور نہ صرف اجازت دی بلکہ بہت سارے منصب پر انہیں فائز بھی کیا لیکن یہودی اپنی فطرت کے مطابق اپنے ہی محسنین کے حوالے سے وہ ان کی جڑے کاٹنا ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کے لئے دشمنی اختیار کرنا وہ ان کی سرشت میں شامل تھا اور یہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ترکوں کے خلاف انہوں نے بہت ساری مہمات کا آغاز کیا اور برطانیہ کی بہت ساری مدد کی وہ جو اعلان بلفور تھا ترتیب دیا گیا اگریمنٹ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کچھ ہم آپ کی مدد کریں گے اور کچھ آپ نے ہماری مدد کرنی تو جس کی وجہ سے یہ سارا انہیں سہولی ریاست کے قیام کے لئے ان کی راہ ہموار کی گئی اچھا اس میں جو اقبام ہے وہ ایک خط برطانوی خاتون کو برطانی پالیمان کو ایک خط لکھتے ہیں اور خاتون کا نام ہے فارکو حسن اس کے نام خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں فلسطین برطانیہ کی کوئی ذاتی جائداد نہیں برے سگیر کے مسلمان لیگ آف نیشن کو انگریزوں وضع کی ہے فلسطین پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں یہودیوں نے اس ملک کو اپنی مرضی سے فلسطین پر عربوں کے قبضوں سے بہت پہلے ہی خیر عباد کر دیا تھا عربوں کے ساتھ جو نائنصافی کی گئی ہے میں اس کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں ابھی پانی سر سے نہیں گزر نے پایا انگریز قوم کو بیدار کر کے اس بات پر امادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے برطانیہ کے نام پر عربوں کے ساتھ کی ہے اب یہ دیکھیں اقبال بڑے واضح طور پر کوشش کر رہے فلسطینیوں کے حوالے سے اور اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ستمبر 1929 میں اقبال انگریزوں کی یہود نواز پولیسی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے ایک تقریر کی اس تقریر کو گفتار اقبال ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہے رفیق افضل صاحب انہوں نے نقل کیا ہے وہ بہت زبردست وہ تقریر ہے اقبال کی وہ فرماتے ہیں اقبال کہ ترک یہودیوں کے ساتھ غیر معمولی رواداری کا سلوک کرتے رہے یہودیوں کی خواہش پر انہیں مقصوص اوقات میں دیوارے گریہ کے ساتھ کھڑے ہو کر گریہ اور بقا کرنے کی اجازت بھی انہوں نے عطا کی اور لیکن وہی یہودیوں کی جو ان کی فطرت میں شامل تھا انہوں نے ترخ خلافت کے ساتھ بغاوت کی اور بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے جس میں خلافت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اقبال اس بات کے قائل دے تاریخ سے مسلمانوں کے فلسطین پر حکومت سے قبل ہی ان علاقوں کو چھوڑ چکے تھے لیکن حکومت برطانیہ اس بات کا پروپوگنڈا کرنا چاہتی ہے کہ یہودیوں کو یہاں سے مسلمانوں نے بے دخل کیا ہے اور اس پس منظر میں علامہ کا یہ کہنا بلکل بجا لگتا ہے کہ اگر فلسطین پر یہودیوں کا حق ہے تو ہسبانیہ پر مسلمانوں کے اقتدار کو کیوں نہیں ان کے حکومت کو یا ان کے عبائی علاقے کو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا اچھا یہ بڑا علمیہ ہے فلسطین کے حوالے سے کہ یہ دنیا کی واحد وہ خطہ ہے کہ جہاں ان کو اپنے ہی عبائی علاقے سے بے دخل کرنے کی یہ سکیم تیار کی جاری تھی کہ ان کو نکال دیا جائے اور کسی اجنبی ریاست کے لوگوں کو آ کر آباد کیا جائے اقبال نے فلسطین کا انیس سو اکتیس میں دورہ کیا آپ دوسری گوہ نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جب گئے تو کانفرنس کے بعد وہ مصر کے رستے فلسطین پہنچے محتمر اسلامی ایک تنظیم نے آپ کو فلسطین میں جو عالمی کانفرنس تھی اس میں شرکت کی دعوت دے رکھی دی تو اکبال اس میں شریک ہونے کے لیے وہاں گئے اس کانفرنس میں ستائیس ممالک کی منتخب شخصیات نے شرکت کی اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو فلسطین پر یہودیوں کے ناجائز قبضے کی سنگینی کا احساس دلائے جائے اور سہونی خطرات کے خلاف عالم اسلام کو تدابیر اختیار کرنے پر غور کرنے کے لیے توجہ دی رائی جائے اکبال نے وہاں ایک بڑی موصر تقریر کی عالم اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اکبال نے کہا اسلام کو الہاد مادی اور وطنی قومیت کا خطرہ ہے یہ دو جملے دو لفظ بڑے ہی آج بھی دیکھیں آپ غور کریں کہ اسلام کو الہاد مادی اور دوسرا وطنی قومیت کا بہت زیادہ خطرہ ہے اس کی عملی مثال تو دیکھیں کہ فلسطین پہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ستاون اسلام ممالک بلکل ایک بد کی طرح کھڑے رہے اور کوئی بھی انہوں نے فلسطینیوں اور اس کی وجہ الہاد مادی بھی ہے کہ بہت سارے اسلام ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں ملٹی نیشنل اسرائیلی کمپنیوں نے پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک بچھا رکھا ہے پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ہماری بہت ساری پروڈکس یوں ہیں وہ ان یہودی کمپنیوں کی ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ دل سے مسلمان بنے مجھے اسلام دشمنوں سے اندیشہ نہیں بلکہ خود مسلمانوں سے خدشہ ہے اقبال نے خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر کیا اور مدومین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے وطنوں کو جائیں تو روح اخوت کو ہر جگہ پھیلا دے اور اپنے نوجوانوں پر خاص توجہ دے اقبال نے فلسطین میں ان محتمر اسلامی کے تمام اجلاسوں میں شرکت بھی کی اقبال کو نائب صدر بھی بنایا گیا بہت سارے اجلاس میں اقبال نے شرکت کر کے بہت سارے اجلاس کی ریپورٹ بھی مرتب کی شفارشات بھی پیش کی جس کا ذکر جو ہے وہ انائیت علی صاحب کی کتاب اسفار اقبال میں بھی ملتا ہے جہاں وہ فلسطین جاتے ہیں اس کتاب میں بہی ڈیٹیل کے سار اقبال کے اس فلسطین کے دورے کا تمام حال احوال ملتے ہیں اچھا وہاں اقبال نے مقامات مقدسہ کی بھی زیارت کی وہاں مولانا محمد علی جوہر کی قبر پر فاتح خانی بھی کی اور وہاں ذوق و شوق ایک نظم بھی لکھی اور وہ نظم جو ہے وہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لکھی توفے کے طور پر اور انہوں نے آغاز میں سادی کا ایک شیر بھی لکھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب اچھا دوست وہی ہے کہ جب وہ کسی بانگ میں جائے تو وہ اپنے دوستوں کے لیے وہاں سے اس کا پھل لے کر ضرور آئے تو وہ جو توفہ جو پھل تھا وہ انہوں نے ذوق و شوق کی نظم کی صورت میں اندوستان کے لیے وہ توفہ لے کر آئے فلسطین سے فلسطین میں ہی اس نظم کے بہت سارے اشار انہوں نے درج کیے لکھے اچھا ایک محفل کے اقتطام میں اقبال نے تمام شراقہ سے ہاتھ بلند کر کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانے تک قربان کرنے کا عہد بھی لی ہے تو یہ اقبال کا سفر فلسطین ہے جب وہ واپس آتے ہیں واپس آ کر بھی وہ وائسرہ ہند کو بھی اور برطانی اقابرین کو بار بار احساس دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کے حوالے سے اپنی پالیسی کو بدلیں اور بار بار انہوں نے یہ مطالبہ جاری رکھا کہ اعلان بلفور کو واپس لیا جائے اچھا یہ اعلان بلفور کیا ہے میں بتا دوں تھوڑا سا یہ ان کی موچول انڈرسٹیننگ تھی حکومت برطانیہ کی اور یہودیہ کے درمیان ایک معایدہ ہوا اور بعد میں ان کی برطانوی پارلمیٹ نے اس کو بقاعدہ ایک یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد جو ہے یوروشلم کے اندر یہودیوں کو ایک سہونی ریاست بنانے کے لیے بقاعدہ ایک اوفیشلی طور پہ ایک اجازت دامہ دیا جائے گا اور وہ وہاں ایک ریاست بنا سکیں گے اچھا یہ سارے واقعات جو اقبال ہیں یہ خدشات کا اظہار ابھی ریاست بنی نہیں ہے ریاست تو بنی ہے اقبال کی وفات کے دس سال بعد جا اور وہ سارے خدشات کا اظہار بار بار کر رہے ہیں ہر پلیٹ فارم بے کر رہے ہیں ایون کہ لندن گول میں اس کانفرنس میں بھی جہاں اقبال کو موقع ملا ہے اقبال نے فلسطین کی بات کی ہے فلسطین کے مسئلے کو چیڑا ہے اقبال نے قائد عظم کو خط لکھا بڑا اہم اور اس خط میں بھی آپ دیکھیں اقبال کس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں یہ خط ہے پندرہ اکتوبر انیس سو سنتیس کا قائد عظم کے نام وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیگ مسلم لیگ اس مسئلے پر ایک ٹھوس قراردار منظور کرے گی اور قائدین کی ایک نیجی کانفرنس کا انعقاد کر کے کسی ایسے مصبت اقدام کا فیصلہ کرے گی جس میں عوام بڑی تعداد میں شریک ہو سکے گی ذاتی طور پر مجھے کسی ایسے معاملے پر جیل جانے کے لئے میں تیار ہوں فلسطین کے حق میں اقبال کہتے ہیں کہ میں جیل تک جانے کے لئے تیار ہوں یہ ایشیا کا درازہ ہے جس پر بری نیت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے اسلام اور ہندوستان دونوں متاثر ہوں یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں قائد عظم کو کہ یہ ایک مغربی چھونی بنائی جا رہی ہے اور ایک مستقل طور پر یہاں جو ہے وہ ایک جنگوں کا عالمی فساد کی جڑ اور بنیاد رکھی جا رہی ہے ٹھیک چھ ماہ بعد اقبال ان دنوں بیمار تھے ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ دیکھیں جیل تک جانے کے لئے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لئے جیل تک جانے کے لئے تیار تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز سرکار پورے جبر کے ساتھ ہندوستان پر کابز تھے اور انگریز کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک بڑا حوصل اور جرت کا کام تھا تو اقبال کو پتا تھا کہ اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن وہ اس سے بڑی بہادری کے ساتھ نگر ہو کر جیل میں جانے کے لئے بھی وہ تیار تھے اچھا پھر قائد اعظم نے اقبال کی ان تمام باتوں کو بڑا سنجیدہ لیا اور اس پہ انہوں نے مختلف اقدامات بھی کیا فلسطینیوں کے حق کے لئے ایک فنڈ بھی قائم کیا اور پھر تین دسمبر انیس سو سنتیس کو پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا گیا اس سے پہلے بھی اقبال ہی کی کوشش و کاوش سے یوم فلسطین منایا گیا تھا وہ انیس سو چھتیس میں منایا گیا تھا انیس جون کو قائد اعظم نے اقبال کی ان تمام باتوں کو بد نظر رکھتے ہوئے انیس سو چالیس میں لاہور کی جب قرارداد منظور ہوئی ہے وہ دو قرارداد منظور ہوئی تھے ایک پاکستان کے حق میں اور دوسرا جو ہے وہ فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کی گئی یہ بہت کم بتایا جاتا ہے اچھا اقبال کی قائد اعظم کی اس سپیچ میں بھی انگریز سامراج کو بڑی سبتی کے ساتھ انبی کرتے ہیں قائد اعظم اور یہی وجہ ہے کہ جب انیس سو ارطالیس میں اسرائیلی ریاست بنتی ہے تو قائد اعظم جو ہے وہ اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتے اس کے پیچھے کیا تھا اقبال کی ہدایات تھی اقبال کی ورکنگ تھی اور اسی کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے انیس سو چالیس میں قرارداد منظور کی اور یوم فلسطین بھی منایا گیا اور پھر آگے چل کے جب ریاست بنتی ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اب اقبال کی ایک نظم ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا اس میں ذرا وہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال کس حد تک ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے یہ اقبال اصل میں تنز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار اقبال کہہ رہے ہیں مجھے اے یورپ والوں مجھے تمہاری شرافت پر شک تو نہیں ہے لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہر مظلوم کی جو وہ خریدار ہے وہ یورپ بن جاتا ہے یعنی کوئی بھی ہیومن رائٹس کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے حقوق کی وہ جو چیمپئن بن کے وہ میدان میں اتر آتے ہیں یہ پیر کلیسہ کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراہو سے منور کی ہیں افکار یہ جو پیر کلیسہ ہے جو یہ کلیسہ کا جو عالمی روحانی پیشباہ ہے یہ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ اپنا مدہ پوری دنیا تک پیش کیا ہے کہ یہ جو ہم سائنس اور ٹکنولوجی میں جو آگے نکل رہے ہیں یہ جو ہماری جتنی بھی ترقی ہے وہ ہمارے ہی افکار پر عمل پیرا ہونے میں ہے اگر آپ ہماری ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہماری تذیب کو اپنائیں آپ بھی ترقی کر لیں گے پھر اقبال کہتے جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل تدبیر سے کھلتا نہیں یہ قدہ دشوار اب دیکھیں نا جو پہلے شعر میں اقبال نے جو پہلا شعر ہے کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں کیے گئے ہیں اب فلسطین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ظلم کی انتہا کی گئی ہے آئی یونائٹی نیشن کہاں ہے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہاں کہ جانوروں کے رائٹس کی بات کرتے تھے وہاں بچوں کے ساتھ جو کیا گیا عورتوں کے ساتھ جو کیا گیا اقبال ان کے ڈبل سٹینڈرز پہ پہلے ہی آگا ہیں اور تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل تدویر سے کھلتا نہیں اقدہ دشوار ترکان جفا پیشا کے پنجے سے نکل کر بچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے جو ہمارے ترک تھے ان کی خلافت سے جب آپ نکلے ہیں تو آج آپ تہذیب کے پھندے میں گرفتار ہیں اچھا ایک زنگ و شوق کا شعر ہے کیا نہیں اور غزنوی کار حیات میں بیٹے ہیں کب سے منتظر یہ دیکھیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو فلسطین کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے کاش آج کوئی ایسا غزنوی ہوتا جو حرم کے اندر جو سومنات یعنی جو بٹ بن گئے ہیں ان کو توڑ سکے میں اس شہر سے ایک اور مطلب لے رہا وہ یہ ہے کہ دیکھیں فلسطین میں بڑا ظلم و ستم ہوا ستاون اسلام ممالک تھے ہم بت بنے رہے خوف کے در کے ہم بتوں کی معلق منظر دیکھتے رہے جو کچھ بھی ہوتا رہا اور اس وقت غزہ جو ہے فلسطین خندرات میں تبدیل ہو گیا لیکن ہم بت کی طرح ذرا بھی حرکت نہیں کی اور یہ جو اگلا شیر ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات کہ ہمارے اس ملت اسلامیہ کے کافلے میں ایک بھی حسین نہیں نظر آرہ اگرچہ آج بھی فرات کا آج بھی دجلہ کا پانی جو ہے وہ اس میں لہریں چل رہی ہیں اس تاریخ طور پر انہوں نے کہا کہ آلات تو وہی ہیں دیکھیں فلسطین کے اندر ایک کربلا جیسی کربلا بقا بقا کی گئی لیکن ہم نے کوفیوں اور شامیوں جیسا کردار ادا کیا کوفینا میں تو یہی کیا نا کہ حسین باگ کو پہلے خط لکھے کہ آپ آئیں ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں پھر جب حسین باگ گئے ہیں تو پھر وہی جو ان کے ساتھ یزید نے یا ان کی فوج نے کیا وہ تماشا دیکھتے رہے میں اگر اس کو یوں کہہ دوں کہ ہم صرف عالم اسلام جو ہے وہ بتوں کی طرح تماشا دیکھتا رہا اور مسلمانوں کا فلسطینیوں کا مظلوم فلسطینیوں کا خون بیعتا رہا اگر یہی تک ہم اس کو محدود رکھیں اور پھر کہتے ہیں تیری دواء نہ جنیوہ میں ہے نہ لندن میں فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں کہ یہ جو جنیوہ کیوں اقبال نے کہا جنیوہ اس وقت ہیڈ کوئٹر تھا لیگ آف نیشن کا اور لندن برطانیہ سامراج کا اقتدار کا دار الحکومت تھا تو اقبال فلسطینیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے وہ ان کو خود ہی جس سے آپ اپنے تمام مسائل کا حل کر سبتے ہیں آپ کی جو دوا ہے وہ نہ جنیوہ میں ہے اور اگلی بات بڑے واضح طور پہ آج بھی وہ سادر آتی ہے فرم کی رگ جان پنجائے یہود میں ہے یعنی یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جتنے بھی بینکس ہیں جتنے بھی کاروباری دارے ہیں یہ سب کے سب یہود کے ہیں اور ساری انویسمنٹ ان کے ممالک میں کر رہے ہیں ان کے مالی مفاد میں ان کی رگ جان پنجائے یہود میں ہے اور یہ بڑے ترکے کے ساتھ کنٹرول ہو رہے ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے فلسطینیوں کو کہنے کہ آپ نے خود ہی حفاظت کرنی ہے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خود کی پرورش و لذت و نمود میں ہے اب اکبال وہی خود کی بات کہ خود ہی مستحقم کریں گے اپنے اندر وہ جو نظم انہوں نے ابولاللہ موری کے نام لکھی ہے وہ بہت سادہ الفاظ میں اردو میں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کی جو کلام ہے وہ سمجھ نہیں آتا بہت سارا کلام ان کا بہت سادہ اردو میں ہے لیکن ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی ابولاللہ موری کی نظم میں کہتے ہیں کبھی گوش نہ کہتا موری پن پھول پہ کرتا گزر اکار ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاتر اسی ترکیب سے ہمار یہ ابولاللہ موری ایک شاعر تھے فلسفی تھے عربی زبان کے غفران و نظومات ان کے دو دیوان تھے اور بڑے خوبصورت شاعر تھے اور انہوں نے چالیس سال تک مرگن گزائی نہیں کھائی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے نفس کو ان خواہشات سے پاک رکھنے کے لیے تو ایک دوست نے شرارت انہیں بھونا ہوا تیتر بیجا کہ شاید کہ وہ شاتر اسی تھا یہ ہے جس کی مقافات افسوس سرد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا یہ جب آپ کمزوری اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ غلامی میں آ جائیں گے طاقت اور قوم آپ کو بغلوب بنا لیں گے رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت پر ہے مائے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا اچھا اب یہ جو اقبال شیر میں کہہ رہے ہیں کہ فرانسیس کے فرانسیسیوں کے جو کلب ہیں وائن کے جو میخانے ہیں وہ سلامت رہیں کیوں سلامت رہیں گے وہ جو شراب ہے وہ جو حلب کے اندر حلب جو مشہور جگہ ہے جہاں شیشہ بہت خوبصور بنایا جاتا ہے اور ان کے جو حلب کے شیشہ ہیں جو گلاس ہیں ان کے اندر ریڈ شراب نہیں بلکہ فلسطینیوں کا خون شامل ہے رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت پر ہے مہے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا اب وہ یہ جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت عرصہ یہاں یروشلم میں رہے ہیں اور ہمارا حق کا دعویٰ ہے تو ہمارے بھی ہسپانیہ میں مسلمانوں کی سات سو سال تک حکومت رہی تو ہمیں کیوں پھر مسلمانوں کو نکالا گیا اگر یہی قائدہ قانون اپلائی کرنا ہے تو ہمیں ہسپانیہ میں مسلمانوں کو عباد کاری کی جائے مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور قصہ نہیں نارنج کا یا شہد رتبل کا یعنی یہ جو انگلیس سامراج ہے یہ جہاں آکے یہ مسئلہ اس لئے کریئر نہیں کر رہی کہ یہاں کوئی تجارت کرنی ہے انہوں نے تجارتی مقاصد ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی مقصد ہے ان کا اور ملوکیت قائم کرنا چاہتے ہیں یہاں تو یہ بہت سارے اقبال کے افکار ہیں جو میں نے آپ تک منچانے کی ادنا سی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اقبال کے خیالات ہیں فلسطین کے اس مسئلے کے حوالے سے آپ تک پہنچے ہوں